سی سی بیو صاحب خدا کی قسم ہم آپ کو ایٹی میٹم دیتے ہیں آپ نے گرفتان نہ کیا میں خود گولی مانتا ہوں ایسی اللہ ارے بابا جی قبلہ میر المجاہدین بتا کے گئے ہیں کہ ہم نے یہ گلدنے اپنے آقاس صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومت پر حفاظت کیا میرے مجاہدین سے میرے کم نصیب کے میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی لیکن جب میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا یہاں میں میں نے دیکھا تھا وہ تین لوگوں کے ساتھ اکیلے بیٹھے گئے تھے میں یہاں سے گزر رہا تھا کچھ اور ہوں کے طرح میرے نظریات میں کچھ لے نہیں کہتا لیکن میں نے پہلی دفعہ یہاں کو اکیلے بیٹھے گئے دیکھا تھا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آج ہیں وہ آگئے تھے اور اس کے بعد پھر لاکھوں لوگ ان کے پیچھے آگئے تھے آج آج قبلہ امیر و مجاہدین ہمارے میں نہیں ہیں لیکن ان کی تعلیمات ان کا دیا ہوا جذبہ اور ان کی بتائیوی ایک ایک بات ہمارے دل پہ مہر کی طرف انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ گرفتار کر لیں تو ٹھیک یہ گرفتار نہ کریں تو جس حد تک ہمیں جانا پڑا اس حد تک ہمیں جانا پڑا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ ہمیں اس حد تک لے جائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے اور اللہ ان کے حصے میں بھی یہ تحفیق دال دے کہ یہ اس معلومہ کو گرفتار کر لیں لیکن ان کو ایک بات میں نے پہلے بھی کی ہے آخری بات ہے کہ ہم نے نہ چارپنیوں کے نیچے چھپنا ہے نہ ہم نے گھروں کے دروازے بند کرنے ہیں کہ پھلا میرون مجاہدین بتا کے گئے ہیں مجھے جب ان کو بتا چلا کہ مجھے عرشت کرنے آ رہے ہیں انہوں نے بولا مسجد کے دروازے کھول دو اور مجھے اوپر سے نیچے ٹھیک چلا بھئی بھئی یہ ساری چیزیں ہاں نے سیکھی ہوئی ہیں ایک ایجنسی والے نے کال کی مجھے کال کر کے پوشت جائے کہ کل لاہور میں احتجاجی مظاہرہ ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے میں نے کہا پہلے مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ وہ لاہور کا مظاہرہ تھا حفظہ بات میں ہم نے لہتا کرنا جب مرکز کال دے گا لیکن اب تم نے مجھے کال کیا اب میں ضرور جاؤ بات یہ دیکھیں سپریم کورٹ کی بات کر لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دستور پاکستان لکھا ہوئے دستور پاکستان کہتا ہے نبیہ دن میں الیکشن کرو بھئی تمہیں دستور پاکستان لکھا ہوئے نظر آ رہا ہے تمہیں اسلام کی ہسٹری میں ہی لکھا ہوئے نظر نہیں آ رہا تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تمہیں یاد آ رہا کہ جو بھی قیامت تک میرے بارے میں بات کریں اس کو کاٹ کے رکھ دو تو بھئی تم بات کرتے ہو میں آج بات کروں گا یہ مسلم لیگ نواز یہ بڑی بڑی اسلامی جماعتیں بڑی بڑی ہیں یہ کہتے ہیں اسلامی ٹچ دے دو یہ ظلام پاکستان بیٹھا ہوئے اور تمہاری زبان کو کیوں تالے لکھے مجھے جواب دو مجھے بتاؤ ان تمام عاشقانیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ نامو سے رکالت پہ آنچائی تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی کیوں نہیں کیا تمہارا مقصد صرف اور صرف اپنی اقتدار کا حصول ہے نہ تحریک انصاف نہ مسلم لیگ نواز نہ جماعت اسلامی نہ جمیت علماء اسلام کوئی جیدر کوئی جماعت تحریک لپیک پاکستان کے علاوہ آج میدان عمل میں نہیں ہے بھئی ہم تو میدان عمل میں ہوں گے ہمیں ہمیں ہمارے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین بتا کے گئے ہیں کہ ہم نے یہ گردنے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے ہیں ہم بات جاتے ہو دیکھیں میں خود ایک وقیل ہوں میں قانون کو جانتا ہوں یہ سی سی بی آفیس ساتھ ہے بھئی یہ سارے لوگ آج قانون پہ عمل کر کے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور تمہیں کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جس ملونہ نے غصبہ کی کی ہے اس کو گرفتار کرو کیا یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے اگر اگر تم جو پاکستان کی سرزمین کا قانون ہے تم اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کو گرفتار نہیں کرو گے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کونسا قانون پہ آگے گے یعنی سی سی بھی خواب اگر ہمارے کردار دوسرے متخامیہ سے سن لے آج دیکھیں ہم گو لوگ نہیں ہیں کہ جو پولیس کو دیکھ کے چار پہیوں کے نیچے چھپ جائے کنسہ کو شہدنے دی ہیں کسی ایک نے بھی پیچھے گھولی نہیں گئی سپنے دکھنے دکھنے ہو سی سی بھی بھروں ساتھ ہمارے دھر نہیں ہیں ہم آپ کو 80 میٹم دیتے ہیں آپ نے گرفتار نہ کیا میں کوئی گولی مار رہا ہوں دور صحابہ اکرام جنگ کرنے چاہے گئے بیرگرٹ ہوں تو صرف یہاں سے 23 کلومیٹر گل اور 23 کلومیٹر 30 منٹ میں ہم پیدل بھی چل پڑے تو ہم نے 45 مٹ سی سی پیوز آپ ارسٹ کر لیں ورنہ ہمارا روک نہیں ہو رہا ہوں نعرہ لگا ہوں گا دیکھیں آگے ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہے کہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہماری غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ ہم ہم گھر بٹے ہیں میں خدا کی قصف تھا کہتا ہوں میری تین سال کی بیٹی آتا ہے باپا میں نے بھی ساتھ جانا